بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین بلزار کیچن اینڈر ایم ڈیز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت مزے کی بنے گی اور چند منٹوں میں بن کر تیار ہو جائے گی اور بہت ہی کم چیزوں سے ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے دو مینگو ہم نے لیا ہے نارمل سائز کے چار چمچ کورن فلور اور ایک کپ چینی آدھا لیٹر دودھ ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم مینگو کے چھلکے اتار لیں گے ایک مینگو کے چھلکے اتار کے ہم ان کو کیوبز کی شکل میں کٹیں گے اور دوسرے کا پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کٹ دیں گے اب ہم چار چمچ کورن فلور میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ رہیں اس کے بعد ہم ایک دیکچی میں آدھا لیٹر دودھ ڈال دیں گے اور فلیم ہون کر دیں گے دودھ میں ابال آنے دیں گے یہ دودھ میں ابال آ گیا ہے اب ہم اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اور چینی کو اچھی طرح ملٹ ہونے دیں گے چینی ہماری دودھ میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں کون فلور ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے کیونکہ یہ جلدی سے گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور اس کو گاڑا ہونے دیں گے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں مینگو کے کیوبز ڈال دیں گے بلکل آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے ہوئے ہم ان کو مکس کر لیں گے مینگوز کو اس میں ملٹ نہیں ہونے دینا بلکہ اس کے کیوبز کی شکل برقرار رہنے دینی ہے اور تقریباً آدھے کھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے مینگو کا جو پیسٹ منایا تھا اسے ایک پین میں ڈالیں گے فلیم آن کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس میں ہم دو چمچ چینی ایڈ کریں گے کیونکہ اس کو پکانے سے اس کا میٹھا تھوڑا کم ہو جائے گا اس کو تب تک پکائیں گے جب تک چینی تھوڑی ملٹ ہو جائے اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے یہ چینی ملٹ ہو گئی ہے اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم فریج میں سے بال نکال لیں گے اور اس کے اوپر یہ پیسٹ اچھی طرح پھیلا دیں گے اس کی ایک لیئر لگا دیں گے آہستہ آہستہ سے ہر جگہ پھیلا دیں گے اب ہم اسے مزید 10 پدرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب اس کی ڈیکوریشن کریں گے آپ اپنے حساب سے جس طرح مرضی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر میلٹیڈ جیم اور پستے سے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں یہ ہماری بہت ہی مزیدار منگو ڈیزرٹ بن کر تیار ہے بہت ہی کام خرچ میں اور بہت ہی کام چیزوں سے اس کو بنائیں بہت مزے کی بنے گی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے بڑے سب بہت پسند کریں گے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ